الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لصدری ویسر لأمر وحل الوقضت من لسانی افقہ و قولی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے اس سبق میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم انشاءاللہ صفحہ 2 اشارہ B کے تحت قرآن کا حصہ لیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس کورس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پر مشتمل پانچ صفحات پڑھ رہے ہیں اور ان پانچ صفحات میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہدایت کا ہے جو متقین کے لیے ہے کافرین اور منافقین کے لیے ہرگز نہیں ہے اور قرآن کی دعوت کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اور سب سے پہلے ہدایتی آفتہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر احوال ان پانچ صفحات کے اندر بیان کیا گیا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے بنیادی طور پہ آپ کے ہاتھ کی ان پانچ انگلیوں پہ پہلے پارے کے پانچ صفحات کو واضح طور پہ دکھایا گیا ہے یہ پہلا صفحہ ہے پھر دوسرا اور تیسرا صفحہ جوڑے میں کھل رہے ہیں اور چوتھا اور پانچھا صفحہ جوڑے میں کھل رہے ہیں آپ جب قرآن حکیم کو کھولیں گے تو تب بھی یہ ایسے ہی کھولیں گے پہلا صفحہ انفرادی کھولے گا دوسرا اور تیسرا جوڑے میں کھولے گا اور چوتھا اور پانچھا بھی جوڑے کے اندر کھولے گا اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں پچھلے صفحے پہ ہم نے جو چار اشارات سکھے تھے ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو دوبارہ وہیں پہ پلیس کیجئے اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر پہلے صفحے کے چاروں اشارات کو میپ کیجئے کون کون سے اشارات ہیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفحات اختصار کے ساتھ لیتے ہیں تعریف دعا ہدایت صفحات الحمدللہ تو اب ہم دوسرا صفحہ لیتے ہیں دوسرے صفحے کے اوپر بھی چار اشارات ہیں کون کون سے چار اشارات ہیں پہلا کافرین کو ہدایت نہیں دوسرا منافقین کو ہدایت نہیں تیسرا وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور چوتھا وہ دو روخے ہیں اپنے ہاتھ کو دوبارہ وہیں پہ پلیس کریں اور دوسرے صفحے کے اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے اوپر میپ کیجئے تو اس کو میپ کریں گے تو پہلا اشارہ کیا ہے کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو روحے ہیں اختصار کے ساتھ لیتے ہیں کافرین منافقین فسادی اور دو روحے الحمدللہ اب ہم تعارف لیتے ہیں دوسرے اشارے کا یعنی منافقین کو ہدایت نہیں تو اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ کافروں کو ہرگز ہدایت نہیں ملے گی اور اب منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی اس کا بیان کیا جا رہا ہے تو ہم پہلے اسباق لے لیتے ہیں جو ان آیات کے اندر آتے ہیں ہم یہاں پہ اسباق مختصرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ آنے والی آیات میں کون سے موضوعات زیرے بحث ہیں تو اس میں اسباق یہ ہیں کہ منافقوں کا برطاو جو ہے وہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں ہی کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے کیوں اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے اور منافقوں کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مرض میں اس کی بیماری میں اضافہ کر دیتے ہیں اور آخرت میں کیا سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے دردناک علمناک عذاب رکھا ہے قرآن کتنا آسان ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر لائنز کے رائٹ سائٹ کے اوپر نئے آنے والے الفاظ کی تعداد درج کی گئی ہے تو نئے آنے والے الفاظ کی تعداد کتنی ہے ایک تین تین دو یعنی اوسطاً تین سے کم اس کے اندر بھی قرآن سیکھنے میں ہمیں دو قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کون کون سے دو چیلنجز ہیں پہلا ہے الفاظ کے معنی اور دوسرا ہے گریمر تو الفاظ کے معنی سیکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اشارات کی مدد دیتے ہیں اور فقروں کی مدد دیتے ہیں اور گریمر سیکھنے کے لئے ہم ٹی پی آئی اور عربی بولچال سے مدد دیتے ہیں الحمدللہ تو اب ہم آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جائے گی پھر اس کے بعد ان کا بامہورہ ترجمہ ہوگا پھر مختصر یعنی لفظی اور فکروں کا ترجمہ ہوگا اور پھر مختصر تشریح بیان کی جائے گی تو شروع کرتے ہیں یہ کہ ایک آیت کو لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نہیں ہیں وہ ایمان والے ایک مرتبہ پھر اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نہیں ہیں وہ ایمان والے اب لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں وَمِنَ الْنَاسِ اور لوگوں میں سے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بہت ہی آسان ہے وَا اور مِنْ سے الْنَاسِ وَمِنَ الْنَاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ جُو يَقُولُ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر آمَنَّا کا اشارہ کیا ہوگا آمَنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر آمنہ ہم ایمان لائے باللہی اللہ پر آسان ہے آپ کے لئے ہے تو نیا آمنہ لیکن آسان ہے ایمان سے ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ کے لئے سیکھنا مشکل نہیں ہے آمنہ باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِي اور آخرت کے دن پر وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِي اور آخرت کے دن پر یہ بھی آپ کے لئے نیا نہیں ہے یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور آخر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِي وَرْآخِرِتِ کے دن پر وَمَا اور نہیں ہم وہ بیمؤمنین ایمان لانے والے وَمَا ہم بیمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے تو اس میں نیا لفظہ میں کوئی خاص نہیں ملا ایک ملا آمان نباللہ تو وہ آپ نے سیکھ لیا تو تیسری قسم کے لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے یعنی منافقین کا یہ بہت خطرناک ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی جاری ہے تو کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلے دوسرے منصوبے چھپا کے رکھتے تھے اور بظاہر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ مومن ہیں اور مسلمانوں کے بڑے خیرخواں ہیں اور دوست ہیں اور وہ اسلام کی ترویر چاہتے ہیں وہ اسلام کو پلتا پلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بظاہر ان لوگوں کا رویہ تھا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نہیں تھا بلکہ ان کے دلوں کے اندر کچھ اور ہی چھپا ہوا تھا تو الحمدللہ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلیں گے اسی سٹرکچر کے اوپر پہلے تلاوت ہوگی اس کے بعد اس کا لفظ بامحورہ ترجمہ ہوگا پھر لفظی اور فکروں کا ترجمہ ہوگا اور پھر مختصر تشریح بیان کی جائے گی تو شروع کرتے ہیں ترجمہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے اب لفظی ترجمہ لیتے ہیں پھر یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسهم و اور ما نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسهم اپنے آپ کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نفس اپنے آپ کو انفسہم اپنے آپ کو وما اور نہیں یخدعونا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ مگر یسوائے انفسہم اپنے آپ کو اس کو دوراتے ہیں وما یخدعونا اللہ انفسہم اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو روانی کے لیے دیتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں میں تبدیل کر دیں گے وما یخدعونا اللہ انفسہم اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو وما یشعورون اور وہ نہیں شعور رکھتے اور نہیں وہ شعور رکھتے وما اور نہیں یشعورون وہ شعور رکھتے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں شعور تو عربیب کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے آپ کے لئے یاد کرنا کوئی آسان مشکل کام نہیں ہے اس کو اسوسییٹ کر کے یاد کر لیجئے اردو والے شعور کے ساتھ وما یشعورون اور وہ شعور نہیں رکھتے وما یشعورون اور وہ شعور نہیں رکھتے منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں الحمدللہ اگلی آیت لیتے ہیں تیسری آیت فی قلوبہم مرض فسادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ترجمہ ان کے دلوں میں بیماری ہے پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے ایک مرض پر پھر ان کے دلوں میں بیماری ہے پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں قلب قلوب جمع ہے اس کی ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے مرض استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی مرض بیماری کو کہتے ہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فی میں قلوبہم اردو کے اندر بھی آپ استعمال کرتے ہیں قلب کہتے ہیں دل کو اور قلوب اس کی جمع ہے قلوبہم ان کے دلوں میں مرد بیماری اردو میں بھی مرد استعمال کرتے ہیں مرد امراض تو فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بظاہر نیا نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہم نے نئے ہی کے اندر کاؤنٹ کیا ہوا ہے فزادہم فا پس زادہم بڑھا دیا ان کو اللہ اللہ نے مردن بیماری میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تو یہاں پہ ہے زیادہ تو اس کو اس کے ساتھ اسوسیٹ کر کے لنگ کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں فزادہم پس بڑھا دیا ان کو اللہ اللہ نے مردن بیماری میں فزادہم اللہ مردن پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں فزادہم اللہ مردن پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو بیماری میں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابُنْ عَلِيم عذابُنْ عذابُنْ عذاب ع الیم دردناک عذابُنْ عذاب ہے دردناک دیان رکھئے کہ علیم اور علیم میں آپ نے فرق کرنا ہے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجویر سیکھیں ورنہ اگر آپ کہہ دیں گے واللہ ہوا علیم تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دردناک ناؤز باللہ واللہ ہوا علیم آپ کہیں گے تو اس کا مطلب اللہ خوب جاننے والا ہے اس لئے اس باریکی کو سمجھیں اور آپ دیکھیں قرآن کی تلفظ چینج جو انہیں سے ایک حرف کا تلفظ چینج جو انہیں سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے یہ آپ نے دیکھا علیم اور علیم تو اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں خوبصورتی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو عذاب العلیم دردناک عذاب ہے عذاب العلیم دردناک عذاب ہے بیما کیونکہ کانو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ تھے یک دیبونہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے جیسے عردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں کانو یک دیبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے دلوں کی دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں پہلی بیماری ہے شک کی بیماری یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دوسرا خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے کر جاتی ہیں اور منافقوں کی سزا کیا ہے منافقوں کی سزا فی قلوبہ مردن فزادہم اللہم مردن سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کے مرض میں دنیا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے زیادتی کر دی جاتی ہے بڑھا دیا جاتا ہے ان کا مرض ان کی بیماری اور آخرت میں کیا سزا ہے ان کے لئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے علمناک عذاب ہے یہ سزا دی گئی ہے اللہ کا عذاب بزاتے خود دردناک ہوگا اور اس پر اگر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کیجئے کہ وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اس کا جو عذاب ہے جیسے اس کے رحمت سب سے بڑی ہے ایسے اس کا عذاب بھی سب سے بڑا ہے اور جب اللہ تعالیٰ خود یہ استعمال کریں کہ میں دردناک عذاب دوں گا تو تصور کریں کہ وہ کتنا علمناک کتنا دردناک اور کتنا تکلیف میں ڈالنے والا ہوگا اب ترجمہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان ساری آیات کا ترجمہ یہاں پہ دیا گیا یہاں پاس کر کے آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ تو ہم اسباق دعا اور پلین لیں گے تو اسباق کیا کیا سیکھے آپ نے کہ منافقوں کا برطاہ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے شیر کی خال پہ نہیں ہوتی ہے یعنی مومنوں کی خال پہ نہیں ہوتی ہے بظاہر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مومن ہیں لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے اور ان کے دلوں کے اندر وسوسے ہوتے ہیں اور ان کے جو دل ہیں ان کے اندر دوسرے منصوبے ہوتے ہیں شیطانی منصوبے ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور منافقوں کے دنیا میں سزا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے مرض میں زیادتی کر دی جاتی ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے تو آپ نے اب ان آیات کو تصور اور احساس کے ساتھ تلاوت کرنے کے بعد دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما نفاق سے میری حفاظت فرما شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر پڑی جانے والی دعا اگر آپ سیکھ سکیں تو مختصر سی دعا اس کو سیکھئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما اور پھر اس کی روشنی میں آپ نے احتساب کرنا ہے کہ خدا نہ حاستہ کہیں ہم نفاق کا شکار تو نہیں ہو رہے اپنے ماضی کا اپنے کل کا اور پھر اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم نے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف فرما میرے ماضی کے اوپر اور مستقبل کے لیے مجھے ہدایت دے اور مجھے اس طرح کی جو بیماری ہے اسے پاک کر دے اور پھر آپ نے پلین بنانا اور پلین بڑا حسان ہونا چاہیے جیسے انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا صاف کروں گا اور قرآن اور حدیث کے مطالق کے ذریعے اور اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھے میں اپنے دل کو پاک کروں گا اپنی تنہائی کو پاک کروں گا اور پھر آپ نے تبلیغ کرنی ہے انہی آیات کی الحمدللہ تو اب ہم اسما اور افعال لیتے ہیں جو ان آیات کے اندر آئے ہیں تو کون کون سے اسما آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اسما کو تلاش کیجئے یہ بھی ایک آپ کا ہم ورک ہے تو اسما کون سے ہیں پہلا اسم ہے یوم یوم مردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے ایام دوسرا ہے اللہ انفسہم سے نفس تو نفس ایک جان کو کہتے ہیں اور انفس اس کی جمع ہے اس کے بعد ہے مرون مرض بیماری کو کہتے ہیں اور عربی میں مرض کہتے ہیں اور جمع اس کی ہے امراب اور اس کے بعد ہے اس کے بعد ہم افعال لیں گے جو تین حرفی صحت مند افعال ہیں یعنی جو فتح نصر وربہ سمیعہ کے پیٹرن کے اوپر آتے ہیں تو پہلا ہے یخدعون یخدعون کا اشارہ کیا ہے یخدعون تو اس کا ماضی کیا ہو خدع تو ہم چھے چابییں کریں گے خدع یخدع اخدع خادر مخدوع خدع اس کے بعد ہے یخدعون کا مطلب ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں خدع اس نے دھوکہ دیا خدع یخدع اخدع خادر مخدوع خدع اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس یشعرون یشعرون شعور رکھنے والے وہ شعور رکھتے ہیں یشعرون اس کا اشارہ یہ ہوگا اور شعر یشعر اشعر شاعر مشعور شعور یہ قرآن حقیم میں تیس مرتبہ استعمال ہوئے اس کے بعد ہے یکذبون وہ جھوٹ بولنے والے تو کذب اس نے جھوٹ بولا کذب یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب کذب یہ سیونٹی سکس ٹائم قرآن کے اندر استعمال ہوئے الحمدللہ کورس ٹو میں صفحہ ٹو اشارہ بی کے تحت لی جانے والی گریمر یعنی زیادہ آج ہم سیکھیں گے اس سبق میں زیادہ سیکھا جائے گا جو قرآن حقیم میں اکاون سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے تو پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف واؤ یا اور تو کیوں اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے جیسے او ای آ تو اسی لیے واو یا اور الف کو کمزور حروف کہا جاتا ہے اگر ہم کمزور حروف کسی فیل میں لے آئیں جیسے وحابا وعادا قولا تو وہ فیل بھی کمزور فیل ہو جائے گا جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح فیل کے تین میں سے اگر کوئی ایک حرف کمزور ہو تو وہ فیل بھی کمزور فیل ہوگا تو کمزور حفاؤل کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں کون کون سی دو باتیں پہلی یہ کہ کمزور فیل ان چار میں سے کسی ایک سٹائل کے اوپر آتا ہے جیسے دوسری بات کہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں جیسے واؤ کبھی یا کے ساتھ بدل جاتا ہے اور یا کبھی علیف کے ساتھ بدل جاتا ہے اور یہ جو چھوٹی حمزہ ہے یہ بھی کبھی کبھی اپنا رول پلے کرتی ہے کبھی یہ علیف کی جگہ لے لیتی ہے تو اب ہم صحت مند افعال اور کمزور افعال صحت مند افعال جس کے اندر کوئی کمزور حرف استعمال نہ ہو جیسے فاتحہ نصر وربہ سمیاء تو ہم نے کمزور افعال کو سیکھنے کے لیے ایک جملہ ترتیب دیا تھا اس کو ایک دفعہ کہا زیادہ دوں گا قَالَ زَادَ اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا حدہ الحمدللہ اب ہم لیتے ہیں زادہ زادہ مطلب اس نے زیادہ دیا اس نے زیادہ کیا اور اس کے درمیان میں کمزور حرف ہے یعنی علف ہے تو زادہ کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے وَالَّذِي نَحْتَدَوُ زَادَهُمْ حُدَى قرآن میں سے اس کی مثال موجود ہے تو اب ہم ہمارے پاس زادہ کی فیل ماضی کی چابی آگئی ہے تو باقی بنانا ہمارے لیے مشکل کام نہیں تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ زادہ اس نے بڑھایا زادو ان سب نے بڑھایا زدہ آپ نے بڑھایا زدتو میں نے بڑھایا زدتم آپ سب نے بڑھایا زدنا ہم سب نے بڑھایا اس میں ایک بات یاد رکھئے گا جیسے آپ نے قَالَ سکھا تھا تو قَالَ سے قَالَت تھا لیکن یہاں زادہ سے زدت یہ زیادہ سے ہے تو اس لیے اس کو زدتا یاد رکھئے گا جب میں زدتا آپ نے بڑھایا زیادتا نہیں ہوگا یا زادتا نہیں ہوگا بلکہ زدتا آپ نے بڑھایا ایک مرتبہ اس کو پھر ہم ترجمہ کے ساتھ لیتے ہیں زادہ اس نے بڑھایا زادو ان سب نے بڑھایا زدتا آپ نے بڑھایا زدتو میں نے بڑھایا زدتم ہم آپ سب نے بڑھایا زدنا ہم سب نے بڑھایا اب بغیر ترجمہ کے زادہ زادو زدتا زدتو زدنا الحمدللہ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا حل لگا کے اور آپ نے اس کا جواب نعم یعنی ہاں میں دینا ہے حل زادہ تو آپ کا جواب ہوگا نعم زادہ حل زادہ نعم زادہ حل زادو نعم زادو حل زدتا نعم زدتو حل زدتم نعم زدنا الحمدللہ تو اب زادہ جو ہے وہ چار میں سے کسی ایک سٹائل پر آئے گا کیونکہ یہ سہ حرفی یعنی تین حرفی فیل ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زادہ ان چار میں سے کون سے سٹائل کے اوپر آئے گا تو زادہ زائدہ تو نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ سمیعہ یسماؤ کے سٹائل کے اوپر نہیں آئے گا تو سمیعہ اور یسماؤ والا جو سٹائل ہے وہ سکپ ہو جائے گا تو باقی رہے گئے تین کون کون سے فتح یفتح نصر ینصر ورب یضرب تو زادہ یزاد جیسے فتح یفتح زادہ یزاد جیسے فتح یفتح یزاد یزود جیسے نصر ینصر آتا ہے یزادہ یزیدو زادہ یزیدو جیسے دوارہ ورب عقاب آتا ہے تو عربو نے کیا کیا انہوں نے بول چال میں آسانی کے لیے زادہ یزیدو کا انتحاب کیا تو زادہ یزیدو اور الف کو یا سے بدلا یعنی بولنے میں آسانی رہے یعنی یزادو بولنا مشکل تھا تو انہوں نے الف کو یا سے بدل دیا تاکہ بولنے میں آسانی ہو تو زادہ یزیدو اب ہمارے پاس فیل مزارے کی چابی بھی آگئی ہے تو فیل مزارے کے سارے سیغے کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہم اس کو دہراتے ہیں یزیدو یزیدونا یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں تزیدو آپ بڑھاتے ہیں تزیدو آپ بڑھاتے ہیں ازیدو میں بڑھاتا ہوں تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں نزیدو ہم بڑھاتے ہیں ایک مرتبہ پھر یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں تزیدو آپ بڑھاتے ہیں ازیدو میں بڑھاتا ہوں تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو الحمدللہ تو اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں فیل مزارے کے ساتھ تو میں آپ سے سوال کروں گا ہل یزیدو تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے نعم میں ہاں میں تو ہل یزیدو نعم یزیدو الحمدللہ تو اب ہم عمر کی طرف بڑھتے ہیں تو عمر بنانا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا مزارے لینا ہے زادہ سے یزیدو اور مزارے لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اور مزید کام کرنا ہے یعنی اس کا پہلا جو حرف ہے وہ گرا دینا ہے تو اس میں جو پہلا حرف ہے یا اس کو ہم گرا دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے یعنی وہ سکون کی حالت میں آ جائے گا تو یہ ہو گیا اب زید زید تو اب یہ جو یا ہے یہ کمزور حرف ہے اور یہ کوئی آرڈر نہیں سن سکتا عمر کی حالت میں جب اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے تو اس لئے یہ ہو جائے گا زید کیا ہو جائے گا زید یہ شارٹ کٹ ہے ورنہ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے تو اس کو اسی ترطیب سے یاد رکھے گا تو اب بن گیا زید عمر کا سیغہ ہمارے پاس عمر کی چابی آگئی تو اب ہم عمر کے باقی سیغے بھی بنائیں گے زید بڑھا زیدو بڑھاؤ لا تزید زیدو تو اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں میں آپ سے عمر میں سوال کروں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں زد زد لاتزید آپ نے کہا جواب دینا ہے الحمدللہ تو اب ہم اس کا فائل مفعول فیل بناتے ہیں تو اس کا فائل تھوڑا سا مختلف ہے زائد ہے یہ ہم جب تفصیلی کہیں نہ پڑھیں گے تو اس کے حصول آپ کو بتائیں گے تو آپ یاد رکھے گا کہ اس کا جو فائل ہے وہ کیا ہے زائد بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا اور زیادہ بڑھانا زائد بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا اور زیادہ بڑھانا زائد مزید زیادہ زائد مزید زیادہ زائد مزید زیادہ الحمدللہ تو اب ہم پورا ٹیبل لیتے ہیں پہلے ہم ماضی کی پریکٹس کریں گے پھر مزارع کی کریں گے پھر ہم عمر کی کریں گے پھر فائل مفہول فیل کی کریں گے اور پھر مونس کی سیغے کریں گے تو پہلے ہم مونس کی سیغے لے لیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ ٹیبل مکمل ہو جائے اور اس کے بعد مکمل ٹیبل ہم دھورائیں گے تو آپ کو یاد ہے مونس کی سیغے کون سے تھے ہوا فعلا اور ہیہ فعالت تو یہاں پہ ہوگا ہوا زادہ ہیہ زادت اب ہم ماضی سے لیتے ہیں اور مکمل ٹیبل کی مشک کریں گے زادہ اس نے بڑھایا زادہ ان سب نے بڑھایا زدہ آپ نے بڑھایا زدہ میں نے بڑھایا زد تم آپ سب نے بڑھایا زدنا ہم سب نے بڑھایا یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں تزیدو آپ بڑھاتے ہیں ازیدو میں بڑھاتا ہوں تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں نزیدو میں بڑھاتا ہوں زد بڑھا زیدو بڑھاؤ لا تزید مت بڑھا لا تزیدو مت بڑھاؤ زائد بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا زیادہ بڑھانا ہوا زادہ ہیا زادت وہ عورت یعنی بڑھانے والی اور ہیا تزید ایک مرتبہ ہم اس کو ترجمہ کے بغیر کرتے ہیں زادہ زادو زدتا زدتم زدتم زدنا زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا جزیدو جزیدون تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو زد زیدو لا تزید لا تزیدو زائد مزید زیادہ زادت زیادہ زیادہ زادت تزیدو زادت تزیدو الحمدللہ تو پورا ٹیبل آپ نے دھورا دیا اب ہم اس کی چابیاں لیتے ہیں تو ہمارے پاس چھے چابیاں آگئی ہیں فیل کی تین اور اسم کی تین تو اب ہم چابیوں کی مش کریں گے زادہ یزیدو زد زائد مزید زیادہ زادہ یزیدو زد زائد مزید زیادہ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ ویڈیو کے اوپر سیکھ رہے ہوں تو میں پرکٹس کروں وہاں پہ ویڈیو کو پاس کیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے پرکٹس کیجئے زیادہ سے زیادہ اس کو دھورائیے تاکہ آپ کا سبق پختہ ہو جائے اب زیادہ ہی کی طرح قادہ ہے آپ نے اس کی خود سے پرکٹس کرنے ہی ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے یاد کرنے کی توفیق اتا فرما سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک جزاکو اللہ و خیر